اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج ہے ستائیس فروری دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے پیر کا اس ویڈیو کے اندر فلسطین سے اسرائیل سے تازہ ترین اہم خبریں ہیں ڈیویلیمنٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نازمی کام آخر کار وحی ہوا جس کا ڈر تھا اسرائیل کے اندر جب سے دجال کے ساتھیوں کی حکومت آئی ہے فلسطین کے مسلمانوں کا جینہ دو بھر کر دیا گیا ہے آج کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر قیامت ڈھا دی گئی ہے ایسا خوفناک حملہ کیا گیا ہے کہ جو اس سے پہلے شاید ہی کیا گیا ہو نازمی کام خبریں آ رہی ہیں کہ فلسطین کا علاقہ ویسٹ بینک ہے جہاں پر اسرائیلی دہشتگرد یہودی آبادکاروں نے اور اسرائیلی فورسز نے مل کر فلسطینی مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی ہے جی ہاں ناظرین اکرام پچاس سے زائد فلسطینی مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا ہے جبکہ اس سے دنگے فساد کے اندر دس فلسطینی مسلمانوں کو شدید زخمی کر دیا گیا ہے اور دو فلسطینی مسلمانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے ناظرین اکرام فلسطین کے اندر مختلف علاقوں میں یہ یہودیوں کے حملے بڑھ رہے ہیں نابلس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک دن میں بیس فلسطینی مسلمانوں کو پچھلے ہفتے شہید کیا گیا اور اب ناظرین اکرام جو اسرائیل کی دہشتگرد سہیونی حکومت ہے اس نے یہودی آبادکاروں کو ایک طرح سے شہ دی ہے کہ وہ فلسطینی مسلمانوں کو مار سکتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کو قتل کریں گے تو انہیں ہیرو بنایا جائے گا اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سیٹلر ہیں یہ یہودی آبادکار ہیں انہوں نے ہوارہ ایک علاقہ ہے فلسطین کا وہاں پر مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی ہے اور پورے پورے گھر جلا دیئے ہیں سامان جلا دیئے ہیں لاکھوں روپے کا مسلمانوں کی گاڑیاں کئی گاڑیاں جلا دی ہیں فلسطینی مسلمانوں کی اور اسی طرح سے فلسطینی مسلمانوں کو بھی آگ لگانے کی کوشش کی ہے چنانچہ اس میں کام دوسری طرف فلسطینی مسلمانوں نے رد عمل میں یہودیوں کو نشانہ بنایا ہے بتایا جاتا ہے ہوارہ کے اندر جو اشتیال پیدا ہوا وہ پہلے یہودی دو یہودی آبادکاروں کو گولیاں مار کر قتل کرنے کے بعد پیدا ہوا لیکن فلسطینی مسلمان کہتے ہیں کہ یہاں پر یہودی آبادکار مسلسل فلسطینی مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے ان کے گاڑیوں کو نقصان پہنچا رہے تھے ان کی خواتین کے ساتھ ہیں بدتمیزی کر رہے تھے اس کے رد عمل میں جو مسلمان ہیں فلسطین کے ہوارا میں انہوں نے جو اٹیک ہے وہ کیا جس کے نتیجے میں دو یہودی عبادکار مارے گئے بھار اللہ سے اکرام فلسطین کے اندر اس وقت جو اسرائیل کی دہشتگرد دجالی یہودی حکومت ہے اس کے حملے تیز ہو چکے ہیں اب فلسطینی مسلمانوں کی جانب سے دھمکی دی گئی بلکہ اگر آپ پچھلے دو مہینے کی جو کاروائی ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پچھلے دو مہینوں میں یعنی سال دوہزار تیز کا پہلا جنوری کا اور یہ فروری کا مہینہ ان دو مہینوں میں تقریباً سو مسلمان شہید اور زخمی مجموعی طور پر ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے ان دو مہینوں کے اندر تیس یہودی عبادکار جہنم واصل ہو چکے ہیں اور ایک سو سے زائد یہودی عبادکار زخمی ہوئے ہیں تو حملے اور اشتیال انگیزی اور اسی طرح سے خانہ جنگی اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان لڑائی یہ بڑھتی جا رہی ہے اب اقوام متحدہ کا اس پر ردعمل آیا ہے اوائیسی کا اس پر ردعمل آیا ہے عرب دنیا کا اس پر ردعمل آیا ہے اور انہیں اسرائیل کی سہیونی حکومت سے یہ مظالم روکنے کا مطالبہ کیے ہیں دوسری طرف ہے امریکہ کی جانب سے جو امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں نیٹ پرائس ان کا یہ بیان ہے کہ اسرائیل کے اوپر دہشتگرد اٹیک کر رہے ہیں یعنی اگر فلسطینی اور اسی طرح سے یورپ کے وہ ملک جو اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اگر فلسطینی مسلمانوں کے گھر جلائے جائیں تو انہیں کیڑے مکوڑے سمجھا جاتے ہیں تو نیٹ پرائس کا یہ بیان میرے سامنے موجود ہے جو اسرائیل کے اخبار یوروشلم پوز کے اندر نشر ہوئے ہیں جیسے بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے کنڈیم کیا گیا ہے کہ جو وائلنس ویسٹ بینک کے اندر انکریز ہو رہا ہے یہ بہت غلط ہے اور ڈی ایسکیلیشن کا مطالبہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے لیکن ڈی ایسکیلیشن کیسے ہوگا جب تک کہ اسرائیل کی دجالی نیتن یاہو کی حکومت فلسطینی مسلمانوں پر حملے بند نہیں کرے گی دوسری طرف ناظرین اکرام مجاہدین کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے مجاہدین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب وہ تمام معاہدے اسرائیل کے ساتھ ختم کیے جاتے ہیں جو معاہدے اسرائیل کو بچانے کے لیے زبردستی فلسطینیوں کے ساتھ کیے گئے تھے چاہے معاہدہ اوسلو ہو چاہے انیس سو تیہتر کی جنگ کے بعد تیپ آنے والے معاہدے ہوں یہ سب کے سب مسترد کی جاتے ہیں کیونکہ یہودی بے قابو ہو گئے ہیں اور یہودی فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر رہے ہیں نئی یہودی عبادکاریاں کر رہے ہیں اگرچہ ناسوین اکرام آج کی ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جو اسرائیل کی دہشتگرد یہودی حکومت کی جانب سے نئی یہودی عبادکاریوں کا اعلان کیا گیا تھا اسے چار مہینے کے لیے عارضی طور پر اسے محتل کر دیا گیا ہے روک دیا گیا ہے لیکن دوسری طرف ناسوین اکرام اسرائیل کی دہشتگرد سہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی مسلمانوں کو دہشتگرد قرار دینے اور انہیں دہشتگرد قرار دینے کے بعد پھانسیاں دینے کا قانون منظور ہو گیا ہے میرے سامنے یوروشلم پوس کی یہ رپورٹ موجود ہے جیسے بتایا گیا ہے کہ death penalty for terrorists bill approved by Israeli cabinet Israeli cabinet کے ذریعے سے جو فلسطینی مسلمان ہیں ان کو اپنی طرف سے دہشتگرد بھی قرار دے جا سکتا ہے یعنی کوئی بھی مسلمان فلسطین کا ہوگا اس پر یہ الزام لگا جا سکتا ہے کہ اس نے چاکو سے کسی یہودی پر حملے کی کوشش کی ہے لہٰذا وہ ٹیررڈسٹ ہے اور اس کو پھانسی دی جائے تو یوں پہلی مرتبہ دجال کے ساتھیوں کی حکومت نے فلسطینی مسلمانوں کو پھانسیوں پر چڑھانے کے بالمنظور کر لیے ہیں یوں پہلی مرتبہ فلسطین کی دہشتگرد دجالی حکومت کی جانب سے جو فلسطینی مسلمان قید ہیں جیلوں کے اندر ہیں ان کو پھانسیاں دینے کی منظوری دے دی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں مسلمانوں کو مزید مشتعل کریں گی اور فلسطینی مسلمان اس کی وجہ سے حملہ کریں گے چنانچہ غزہ کے اندر جو مسلمان ہیں انہوں نے پروٹیس کیا ہے اسرائیل کی دہشتگردی کے خلاف اور غزہ کے اندر جو حماس کی حکومت ہے اور دیگر جو ویسٹ بینک کے اندر جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی جاریحانہ کاروائیوں کا جواب دیا جائے گا اسرائیلی حملوں کے جواب میں جو یہودی عبادکار ہیں انہیں قتل کیا جائے گا انہیں چن چن کر مارا جائے گا تو یوں ناصف اکام تجالی حکومت اپنے پاؤں پر کلھارا مار رہی ہے اور یہ بات اسرائیل کا اخبار ہارٹیز بھی لکھتا ہے اور اسی طرح سے دیگر اخبار بھی لکھتے ہیں چنانچہ میرے سامنے ناصف اکام اس وقت اسرائیل کے کئی دانشوروں کے اور ایکسپرٹس کے یہ بیانات موجود ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت نے اسرائیل کو جلانا شروع کر رکھا ہے اسرائیل کو باہر کے کسی خارجی دشمن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے اندر کے جو یہودی ہیں یہی اسرائیل کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور اسرائیل کو زوال اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں ایک طرف فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو اسکلیشن ہے اسے انکریز کیا جا رہا ہے ایک طرف فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہے جو انتفاضہ سالسہ ہے اس کو لوگوں کو اپنی ریاست اور حکومت کے خلاف کر کے اپنی انسٹیوشنز کے خلاف کر کے بغاوت کے اندر مبتلا گیا جا رہا ہے چنانچہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر خونی بغاوت چل رہی ہے ایک ایسی بغاوت جس کے نتیجے میں اسرائیل زوال پذیر ہوگا جس کے نتیجے میں اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے جس کے نتیجے میں نوے لاکہ یہودیوں کے ایک دوسرے کے گلے کاٹ سکتے وہ بغاوت چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے نیتن یاہو کی حکومت آئی ہے ایسے کالے قوانین بنا رہی ہے جس کے خلاف اسرائیل کی عوام ہو چکی ہے چنانچہ آٹھ ہفتوں سے اسرائیل کی عوام سڑکوں پر نکل کر ہزاروں کی تعداد میں پروٹیس کر رہی ہے بغاوت کا اعلان کر رہی ہے اور اسرائیل کے جو یہودی ہیں جو اسی فیصد تک سیکولر اور لبرل ہیں وہ موجودہ نیتن یاہو کی الٹرا آرٹھڑکس کٹر قسم کی حکومت کو مسترد کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں اعلان کر چکے ہیں کہ اسے حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے نیتن یاہو کی جو حکومت ہے اس کے اندر پانچ کٹر قسم کی مذہبی شدد پسند یہودیوں کی جماعتیں ہیں جس میں دو الٹرا آرٹھڑکس یہودی ہیں جو اپنے سوا تمام یہودیوں کو ایک طرح سے مرتد سمجھتے ہیں کہ یہ نام کے تو یہودی ہیں اور یہی یہودیت کے بگاڑنے کا سبب ہیں اسرائیل کے اندر پہلی مرتبہ تورات اور تالمود کے قانون لائے جا رہے ہیں عدالتوں میں اصلاحات کے نام پر اپنی طرف سے کٹر قسم کے جو یہودی جج ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں تاکہ سیکولر لبرل لوگ جو عبادت نہیں کرتے جو مختلف طرح کے جرائم کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں ان کو سزائیں دی جا سکیں اور یہی یہودی چاہتے ہیں کہ مسجد اقصہ کو گرائے جائے فلسطینیوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور یہی یہودی حکومت ہے دجال کے ساتھیوں کی جو ہر یہودی عبادت کار کو اسلحہ دے رہی ہیں پچھلے ایک دو مہینوں کے اندر پچاس ہزار سے بھی زائد یہودیوں کو اسلحے کے لیسنس دیے گئے ہیں یعنی ہر یہودی کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پاس بندوق پستول رکھے تاکہ کوئی بھی فلسطینی نظر آئے تو اسے مار دیا جائے اس پر اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا ظاہر سی بات ہے جب یہ سب چیزیں ہوں گی فلسطینیوں کے خلاف اور نیتن یاہو کی جو حکومت ہے وہ جو کر رہی ہیں اور وہ اپنے ہی سیکولر اور لبرل یہودیوں کے خلاف تو وہ بھی میدان میں ہیں تو دو محاظوں سے اور اسی طرح سے باہر کے خارجہ محاظ سے بھی اسرائیل کو جو تنہائی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مثلا یورپ کے اندر اسرائیل کی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے اقوام متحدہ میں اضافہ ہوا ہے امریکہ کے اندر اضافہ ہوا ہے اور مجاہدین کے بھی تابر توڑ تباکن حملے شروع ہو چکے ہیں تو یہ ظالموں کے لیے اللہ کا ایک عبرتناک ہے یہ سزا ہے انجام ہے جس سے وہ توچار ہو رہے ہیں اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ فلسطین ازاد ہوگا مسجد اقصہ ازاد ہوگی یہ اب تک کی اہم ترین ڈیویلمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ